اہل مدینہ جب لوگوں کو حضور نے ڈرہ ہوا دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا جو تھا وہ کیسے تھا بطیعن جس پر زین بھی نہیں تھی کاٹھی نہیں لکھی ہوئی تھی جس پر بیٹھا جاتا ہے فرمایا اور اس کے ساتھ وکانا یقتفو اور وہ گھوڑا جو تھا وہ سست رفتار تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس پر سوار ہو کے جا کے پتہ کرتا ہوں پہاڑوں میں سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے مگر یہاں پہ غور سے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ رب تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جرہ دی جو حوصلہ دیا کہ جب پورے کا پورا اہل مدینہ خوف میں مبتلا ہے پورے لوگوں کے اوپر خشیت ہے ڈر ہے تب بھی اگر کوئی ہستی اپنے گھوڑ پہ سوار ہو کے شہر سے باہر اس آواز کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہے تو وہ کون ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری راجعہ حضور علیہ السلام واپس لوٹے قال صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرتِ انس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ حَاظَ بَحْرًا فرمایا کہ ہم انہیں کہتے تھے کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام اس سست رفتار گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو چلنے میں بڑا سست تھا کمزور بھی تھا وجودِ مصطفیٰ کی برکت سے یہ اس گھوڑے پر کرم ہوا کہ وہ گھوڑا ایک ایسا سمندر کی طرح تیز رفتار بن گیا باہر بن گیا جیسے باہر کی طغیانی ہوتی ہے لہریں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کہتے ہیں جب وہ گھوڑا چلا کرتا تھا تو وہ ایسے دوڑا کرتا تھا جیسے کوئی سمندر کی لہر دوڑ رہی ہے گرامی قدر یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجودِ اطحر کی برکات ہیں کہ جو چیز آپ سے مس کر جاتی ہے اگر وہ مس کرنے والی چیز لکڑی ہے اگر وہ مس کرنے والا ممبر ہے اس کے اندر بھی شعور آ جاتا ہے اگر وہ جانور ہے رب تعالیٰ اس کو بھی ببرکت بنا دیتا ہے آئیے اپنے پیادے نبی علیہ السلام سے محبت کریں ان کی عصوہ حسنہ عصوہ کاملہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين